موسیقی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے کی چیٹنگ اگر تم نے نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر تم دیکھ لینا تو اب میں تمہیں دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہماری جو باتیں ہوتی ہیں نا رات کو یہ دس بجے ان لائن آ جاتی ہے لیکن آج نہیں آئی مجھے لگا ساید اس کو میری بات کا برا لگ گیا اب یہ مج سا کبھی بات نہیں کرے گی دس بج گئے گیارے بج گئے تو میں کافی اس کا ویڈ کر رہا تھا اور بہت سارے خیال بھی آ رہے تھے دماغ میں آپ سمجھ سکتے ہو آپ کے ساتھ بھی ایسی سیچویشن ہوئی ہوگی جرور تو اس کا کوئی میسیج نہیں آیا پھر اس کا سو بارے بجے میسیج آیا مجھے رات کو اس نے کہا ہیلو تو میں خوص ہو گیا بھائی کہ آ تو گئی چلو میں نے کہا آگئی کیسی ہو تو اس نے کہا میں ٹھیک ہو تم بتاؤ میں نے کہا بڑھے آؤں تمہارا ہی وی� ہو میں نے کہا کچھ نہیں لیٹا ہوں آج بڑی دیر کر دی آنے میں تم نے تو کہنے لگے ارے وہ مامو کی لڑکی آئی ہوئی ہے تو باتیں کرتے رہتے ہیں اب وہ سو گئی تب آئی میں اور سیڈ ہونے لگی تو میں نے کہا تو سیڈ ہونے کی کیا بات ہے اگر تم دو بجے بھی آتی تو میں ویٹ کرتا تمہارا تو کہنے لگی لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں ویٹ کرانا آپ میری وجہ سے جاگتے ہو اور سیڈ ہو رہی تھی یہ کافی اس کو بھی برا لگ رہا تھا کہ بھائی مطلب میں میں اس کا ویٹ کر رہا تھا اور وہ وہاں پر بھی جی تھی تو ایسے سیچویسن لڑکی کے ساتھ آ جاتی ہے کوئی دکت نہیں اس میں کیونکہ بھائی لڑکے تو کہیں بھی بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے بھی بات کر سکتے ہیں بھلی چیٹنگ میں کریں لیکن لڑکیوں کو کافی الٹ رہنا پڑتا ہے اور ان کو سب کچھ سوچ سمجھ کے ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو میں نے کہا تو پاگل کیا ہوا اس میں تمہارے ساتھ پروبلم تھی تب ہی تو تم لیٹ آئی ورنہ تمہیں کون سا خوشی ملتی ہے لیٹ آنے میں چھوڑو یہ سب تو یہاں پر میں نے یہ والا ایموجی بھیجا یہاں پر میں اس کو ریلیکس فیل کرانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس کو الڑیڈی برا لگ رہا تھا اور اوپر سے میں کہتا کہ مطلب اتنا لیٹ آ رہی ہو یہ فلانہ ڈھمکانہ آگیرہ بغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو ایسے تمہیں بھی کوئی لڑکی اگر تم سے دوست ہے تمہاری ہے گل فرینڈ ہے اگر وہ لیٹ آتی ہے تو ڈاٹنا نہیں ہے یار پروblem ہوت لڑکیوں کے ساتھ وہ انہیں کافی الڈ رہنا پڑتا ہے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی وہ تم سے ٹائم نکال کر چیٹنگ کرتی ہیں کول کرتی ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے تمہیں بھی ٹھیک ہے تو جب میں اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا تو اس نے کہا تم بہت اچھے ہو سچ میں اور سیڈ ہونے لگی تو میں نے کہا چلو میں کسی کو تو اچھا لگا تو کہنے لگی اچھا برا کون بولتا ہے تمہیں تو میں نے کہا بہت لوگ جن کو میں پسند نہیں آتا تو اس نے کہا ان کے بولنے سے کیا ہ ہوتا ہے انسان کی سوچ تھوڑی بدل سکتے ہیں ہم تو میں نے کہا ہاں تو یہاں پر جب یہ مطلب اون لائن آئی تھی رات کو اس نے میسیج کیا تھا مجھے تو میں نے ڈائریکٹلی نہیں پوچھا کہ میری بات کا جواب دو میں نے تمہیں پروپوس کیا تھا اب مطلب آگے کیا کرنا ہے مجھے جواب چاہیے یہاں پر تھوڑی بات کرنی چاہیے تمہیں جب وہ آ جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹلی اپنی بات لے کر بیٹھ جائے ہو یہاں پر جیسے میں نے دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کوئی ٹوپک شروع نہیں کیا تھا لیکن اب کروں گا تو جب ہماری ساری باتیں ہو گئی تھی کہ کھانا کھا لیا یہ سب تو اس کے بعد میں نے ٹوپک شروع کیا تو میں نے کہا میں نے کچھ پونچھا تھا تم سے کہنے لگی ہاں میں نے کہا تب سے میں بڑی بے سبری سے رات ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں تو اس نے کہا ایک بات بولنی تھی مجھے بھی تم سے میں نے کہا بولو کیا بات ہے اس نے کہا میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں لیکن مجھے پیار سے ڈر لگتا ہے تو میں نے کہا کیسا � کبھی کھونا نہیں چاہتی میں نے کہا پاگل جو سچی محبت کرتے ہیں وہ کبھی الگ نہیں ہوتے ہیں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اگر تم پیار کرتی ہو مجھ سے تو سچ بولو نہیں تو میں فورس نہیں کروں گا چپ چاپ تمہاری جندگی سے چلا جاؤں گا تو پھر اس نے کافی دیر تک میرا ریپلائی نہیں دیا مجھے لگا یہ منہ ہی کرے گی بھائی تو پھر اس نے کافی مطلب 15-20 منٹ بعد ریپلائی دیا تو اس نے کہا میری لائف میں تم پہلے انسان ملے ہو جو مجھے اتنا سمجھ اس لیے مجھے تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے تم بھی چلے گئے تو مجھے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں رہے گا تو میں نے کہا پاگل بول تو رہا ہوں نا کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کے بہت پیار کروں گا بہت خوص رہوں گا تم کو اور یہ لب والا ایموجی بھیجا تو کہنے لگی اچھا سادھی کرو گے مجھ سے تو یہاں پر بھائی میں کنفیوج ہو گیا کہ اس کو کیا جواب دوں کیونکہ تم کو بھی پتا ہے آج کل کے ریلیشنز زیادہ ٹائم تک چلنے ہی پاتے ہیں شروع میں تو ایسی ہوتا ہے کہ مطلب سب کچھ اچھا چلتا رہے گا ہم سادھی کریں گے بہت خوش رہیں گے وغیرہ وغیرہ پوری جندگی ایسی ہی گجر جائے گی پوری خوشی کے ساتھ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہاں پر میں کافی سوچتا رہا سوچنے کے بعد میں نے کہا ہاں تم جب بھی بولو تو کہنے لگی اچھا مکر تو نہیں جاؤگے اپنی بات سے میں نے کہا تمہیں یہ امید ہے کہ ہم اس سے کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے شرو ہے بعد میں تم بدل گئے تو تو یہاں پر میں اس کی سچویشن سمجھ سکتا ہوں کیونکہ لڑکی کو چاہیے ایسا بندہ جو کبھی اس کو دھوکہ نہ دے لیکن یہاں پر کافی سوچ سمجھ کر وہ جواب دیتی ہے اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ بندہ ابھی دکھاو آتا ہوں نہیں کر رہا دو چار دن بعد یا کچھ مہینے بعد کہنے لگا کہ مجھے تم سے پیار نہیں ہے یا میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اس لئے لڑکی کبھی بھی جلدی سا ہاں نہیں بولتی اور اس لئ یہ بھی کافی سیڈ تھی کہیں میں اس کو کچھ دن پیار کر کے یہ نہ بول دو کہ اب مجھے تم سے پیار نہیں ہے لیکن میں اس کو جھوٹ نہیں بول رہا تھا میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا پاگل تو ہاں تو بول میری محبت کو آجما کر دیکھو تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو فائنلی اس نے کہا آئی لب یو تو یہاں پر بھائی مجھے بہت خوشی ملی جب اس نے ہاں بول دی تو اس نے کہا لیکن کبھی چھوڑ کر گئے تو دیکھنا میں جی نہیں پاؤں گی اور یہ رونے لگی میں نے کہا لب یو ٹو نہیں جاؤں گا کہیں پاگل تو فائنلی مجھے لگا نہیں تھا کہ یہ مجھے ہاں بول دے کہ مجھے لگا کہ یہ مطلب جتنی عجت مجھے دیتی تھی مجھے لگا یہ مجھے اچھا دوست مانتی ہے لیکن اس نے ہاں بول دیا تو یہ کافی مجدار بات تھی میرے لیے تو تم بھی کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہو اپنی دوست کو تو یہ ٹریک مطلب یہ طریقہ آجما سکتے ہو یہ کافی ورکنگ کرے گا تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر وی چینر پر نئے ہو تو سسکرائب جرور کرنا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں